بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیونکہ اللہ کے شداد فرشتے کافر کی روح کے ساتھ سختی سے پیش آتے ہیں اور نفرت و حکارت کا اظہار کرتے ہیں قرآن مجید کے تیسے پارے میں ارشاد ہے ترجمہ اور اگر تو دیکھے جب فرشتے کافروں کی جان نکالتے ہیں وہ ان کے چہروں اور پیٹ پر مارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آگ کا عذاب چکھو ابو یعلا اور ابن ابی الدنیا نے تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے یہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جب کافر کی موت کی گھڑی قریب ہوتی ہے تو اللہ ملک الموت سے فرماتا ہے کہ میرے دشمن کی طرف جا اور اسے میرے پاس لے گا میں نے دنیا میں اس کے رزق کو فراخ کیا اور اپنی نعمتوں سے اسے آرام پہنچایا مگر اس نے سوائے نافرمانی کے اور میرے لئے کچھ نہیں کیا اسے لے آتا کہ اس کی نافرمانی کیسے بدلہ مل جائے تو ملک الموت اس کافر کے پاس ایسی کریہا شکل میں جاتا ہے کہ کبھی ایسی بری شکل اس آدمی نے کبھی نہ دیکھی ہوگی ملک الموت کے پاس آگ کے کوڑے ہوتے ہیں ملک الموت جب اس آگ کی سیخ سے اس قریب المرک کافر کو مارتا ہے تو اس سیخ کا ہر کانٹا اس کے لگوں میں پہن جاتا ہے اور ملک الموت اس کو کھنچتا ہے تو اللہ کا دشمن بے ہوش ہو جاتا ہے اور فرشتے اس کی پیٹ اور چہر پر کوڑے مارتے ہیں پھر اس کی روح اس کے کمر تک کھیج جاتی ہے پھر سینے اور حالق تک فرشتے دوزخ کی آگ اور دھوان اس کی ٹھوڑی کے نیچے بچھا دیتے ہیں اور پھر ملک الموت کہتا ہے کہ اے لعین و ملعون اے لعین و ملعون جان گرم لو گرم پانی اور دھویں کے سائے کی طرف نکل جس میں نہ ٹھنڈ ہے نہ ترین اللہ تعفت جب ملک الموت روح قبس کرتا ہے تو روح جسم سے کہتی ہے کہ خدا تجھے سزا دے کہ تو گناہوں کی طرف جلدی کرتا تھا اور آدھا آدھ کی طرف دیر کرنے والا تھا تو خود بھی ہلاک ہوئا اور مجھے بھی ہلاک کیا پھر ایسے ہی روح جسم سے کہتی ہے وہ قویر خبیر زمین کے جس حصے پر گناہ کرتا تھا وہ اس پر لانت بھیجتا ہے اور ابلیس کے کارین نے اسے خوشکبری دیتے ہیں کہ ہم نے فلان شخص کو دوزخ میں پہنچانے کا کارنامہ انجام دے لیا دوستو بڑے دکھ کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ایسی کافروں والی باتیں ان کے اعمال انہی کی جیسے ہمارے کام آج ہم کر رہے ہیں مسلمان ہونے کے ناتے ہمیں اس سب کی جو ہے وہ مضمت کرنے چاہیے اور ہمیں مسلمانوں اور مومنوں والے کام کرنے چاہیے یہ نہ ہو کہ ملک الموت کی گرفت ہمیں آن پکڑے اور شیطان کے کریندے ہمیں دوزخ میں پہنچا کر خوش ہوں دوستو اگلی آنے والی ویڈیو تک اس ویڈیو کو شیئر کر دیجئے گا لائک کر دیجئے گا سبسکرائب کر دیجئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ